بسم اللہ الرحمن الرحیم منحج کارپوریشن جدہ برائے پروڈکشن و ڈسٹریبوشن آپ حضرات کی خدمت میں قصص الانبیاء کا مبارک سلسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے اب آپ اس مبارک سلسلے کا آتھوں حلقہ سمعت فرمائیں بلادران اسلام واجب اللہ احترام بزرگو دوستو بھائیو عزیزنو جوانو قصص الانبیاء علیہ السلام کے دروج کے زمن میں ہم نے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام والتسلیم اب الانبیاء کے بارے میں سابقہ درود میں باتیں سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام اتنے باعظمت اللہ کے پیغمبر ہیں اتنی رفعات شان کے مالک ہیں کہ آپ کے بعد یعنی پھر اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں سب ابراہیم علیہ السلام کی زبری اس لیے قرآن پاک نے بڑی تفسیر سے اور مختلف مقامات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام جانت پیان اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام تمام انبیاء یعنی جتنے اللہ نے نبی بھیجے ہیں یا رسول بھیجے ہیں یہ عزاز صرف آپ کو ملا ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ لقب بخشا کہ خلیل اللہ اور روایات میں موجود ہے کہ ایک تھے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام اپنے گھر میں آئے اور دیکھا کہ ان کے گھر کے اندر ایک نوجوان آدمی کھڑا واپ حیران ہو کیونکہ میرا گھر دروازے بات ہیں یہ اللہ کا بندہ اندر کہتے ہیں تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام فوراں داخل ہوئے اور فرمایا کہ کون ہو تو میرے گھر میں بغیر ازن کے بغیر اجازت کے انہیں کہا کہ آپ ناراض نہ ہوں میں ملکت موت اللہ کا فرکتہ فرمایا کیسے آنا ہوا کاس اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کو یہ خوشخبری پہنچاؤں کہ آپ میرے خلیل ہیں آپ خلیل اللہ ہیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے اللہ نے مجھے یہ برتبہ اور یہ مقام یعنی کہونے جی آپ کہتے ہیں فلا میرا دوست ہے جس کو اللہ کہے کہ میرا دوست ہے خلیل اللہ یعنی آپ اندازہ کریں یہ کوئی احساس لفظ نہیں ہے جو ہر کسی کے لئے اتنے وال ہو جائے یعنی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کا کتنا قرب ہے یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ سب سے اول اسلام لانے والے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں قرابت بھی ہیں پھر جس انسان نے اپنی ساری زندگی اپنی جان مال اولاد تن سب کچھ قربان کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیکن حضور نے فرمایا کہ لَوْ كُنتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَتَّخَذْتُ أَبَا بَكَرٍ خَلِيلًا وَلَاكِنْ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهُ کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا اور یہ لقب دیتا تو پھر ابو بکر کو دیتا لیکن اس کو بھی میں نہیں دے دادا فرمایا کہ یہ مقام یعنی اگر میں کسی کو دیتا تو وہ تو مستحق سیدنا ابو بکر تھے لیکن ان کو بھی میں نہیں دے سکتا اس لیے کہ مجھے اللہ نے خلیل بنا لیا ہے تو پھر ایک دل میں تو کی محبت نہیں جبا ہوں بھائی ایک وقت یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی اس کو بھی چاہے عورت کو بھی چاہے یہ بات تو سب سے بڑا شرف ہے کہ اللہ نے آپ کو خلیل اللہ کا لحظ اور دوسرا سب سے بڑی شان یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَا کہ میرا ابراہیم بڑا وفا یعنی ایک تو دوست ہے پھر دوست بھی ایسا جو وفا پہ پورا اترنے آئے اور یہ بھی سیدنا ابراہیم الخریل کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بڑا امتحان لیا لیکن ابراہیم پورا وَنَا دَيْنَاهُ اَيَّا اِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَرْ رُقْيَا اِنَّا قَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اللہ نے فکارا فرمایا ابراہیم بس تمہارا قاب تک تو نے اپنا قاب سے چکر ہم نے حکم دیا آپ نے بیٹے کو پیش کر یہ تو ہماری حکمت تھی کہ ہم نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبہ نہیں ہونے دیا ورنہ ابراہیم علیہ السلام نے تو کمی نہیں یہ عظمت جو ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح یاد رکھیں کہ بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے اول من اختتانہ سب سے پہلے خطنہ جو ہے جو مسلمانوں کی آج کل ایک شعار ہے علامت ہے تو خطنہ جو ہے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے سنت کرو اسی طرح کتابوں میں ہیں کہ اول من لپست سروالا سب سے پہلے سلوار جو ہے وہ بھی اس اگرائیم علیہ السلام نے پہلے ورنہ آپ سے پہلے کسی نبی نے سلوار دی پہلے اچھا سراویل میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں یعنی پجاما نمہ ہو سادہ ہو کیسا ہو کچھ بھاری ہو مقصد تو ہے کہ سفرنا رواج کیا تھا الادار و الردہ کہ نیچے بھی چادر بانتے تھے اوپر قویز پہن لیا یا اوپر بھی ایک چادر ڈال سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری زندگی جو ہے چادر باندھی آپ نے ساری زندگی چادر باندھی یہ اتنا روایات میں ملتا ہے کہ آپ نے سلوار خرید فرمائی اور اس کو پسند بھی فرمایا کہ بھی بڑا اچھا رواس ہے کہ آدمی کا سطر محفوظ رہتا ہے ورنہ چادر تو ہو سکتا ہے نہ لیٹے میں کھل جائے اب چھلوار تو نہیں کھلتی تو یہ سنت جو ہے یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ الدلہ اور اسی طرح یہ بھی صحیح روایات میں موجود ہے کہ یہ جو اللہ نے یعنی دین فطرت کی نشانیوں میں یہ احکام رکھے ہیں کہ جن میں یعنی خطنہ ہے اور اسی طرح اس کے بعد جو ہے خطنے کے بعد یہ ہے کہ استنجاہ ہے یعنی غسل بالماء جو ہے پانی کے ساتھ استنجاہ کرنا یہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے اتطاق اول من مستحدہ یعنی حلق العانہ زہر ناف بالو کا صاف کرنا جو ہے لوہے کے ساتھ یعنی اس طرح کے ساتھ یہ بھی سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اسی طرح روایات میں موجود ہے کہ مزمدہ یعنی پانی موں میں لے کے کلی کرنا استنشاہ ناک میں پانی لے کے ناک کو ساف کرنا وَا تَقْلِيمَ الْعَذَافِرِ نَا خُنْ کَاتْنَا نَتْفَلْ عِبَدِ بَالُمْ بَغْلُمْ کے بال صاف کرنا یہ بھی سنت ابراہیم یہ بھی سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح دیکھیں کہ آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ جو اضحیہ ہے قربانی ہیں یہ بھی سنت ابراہیم ہے کہ حضور پاک نے فرمایا جب پوچھا گیا حضور ہم یہ جانور دیبکہ نے فرمایا حدیث سنت ابراہیم تمہارے ابراہیم تو یہ بھی سیدنا ابراہیم اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اللہ کہ اللہ دبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو ہی یہ عظمت شان اطاف روائی تھی کہ آپ کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرا ابراہیم تو اکیلا امت ہے یعنی وہ ایک جماعت امت منع ایک جماعت یعنی ایک امت ایک طرف اور ابراہیم اکیلا ہے اللہ نے قرآن میں بھی یہ اعداد بخشا تو یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اور اللہ دبارک و تعالی نے جہاں اولو العظم من الرسل کا ذکر کیا ہے پانچ پیغمبر ہیں اولو العظم سارے نبی جانوالے لیکن ان سب میں پانچ جو ہیں پھر وہ دیادہ عظمت والے ان پانچ میں سب سے افضل جو ہیں سیدنا ابو حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام ہیں تو ان پانچ اولو العظم پیغمبروں میں بھی ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح یہ بات بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کعبے کا میمار جو ہیں اور جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ بھی صرف ابراہیم اور کسی کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہیں کیا کہ پھلا نبی نے میرا کعبہ بڑھا حالانکہ حضور پاک صلی اللہ بھی بنائے کعبہ میں شریک ہوئے ہیں لیکن ذکر آیا ہے تو ابراہیم اور اسماعید اور کسی پیغمبر اسی طرح اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کی ذریت میں ہی ہم نے نبوت و کتاب رکھ دی کہ آپ کے بعد جتنے نبی آئیں جتنے پیغمبر ہیں سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تو یہ شرف جو ہے یہ بھی سید ابراہیم ہے اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت والے ساری اللہ کی مغلوق کو اٹھایا جائے گا اور جب ہم اٹھیں گے تو حفات غرات غرلا یعنی بلکل اسی کیفیت میں ہوں گے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے نہ کپڑا ہے نہ پاؤں میں جوتا ہے نہ تو فرمایا اول میں یقصہ سب سے پہنے جس کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا میرے ابراہیم حتیٰ کے بعد روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ خابر کچھا کے حدود آپ سے بھی پہنے ہاں مجھتے بھی کیونکہ اللہ کے راستے میں سب سے پہلے سیدنا ابراہیم پہنے یعنی آپ سارے نبیوں کے زندگی پہ نظر ڈالے ہمارے لئے سارے پہ پہ شان والے ہیں ہم تو سب کو اللہ کا نبی اور رسول بانتے ہیں عظمت والے شان والے اللہ نے ان کو نبوت اور رسالت کے لئے منتقب فرمایا لیکن یہ ساری باتوں کے واوجود یہ شان صرف اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا ہے کہ جب انہیں دعا بانگی نا کہ میرا اللہ میرا ذکر جو ہے وہ آخرین میں ان میں بھی بکی رہے اللہ نے حکم دیا اپنے نبی پاک کو صحابہ کہتی ہے کہ ہم نے حضور سے سوال کیا یار صلی اللہ علیہ سلم ہم نے ہم پڑھنا تو سیکھ لی آئے کہ السلام علیک ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکات وکیف السلام علیک یار رسول اللہ ہم آپ پہ درود کیسے بھیجیں آپ نے فرمائے فقول اللہ مصل علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید تو اللہ تبارک وطالہ نے حضور پہ درود بھیجنے کے زمن میں سیدنا ابراہیم کا ذکر کر کے آپ کا ذکر جو ہے قیامت تک زندہ کر دیا کہ جب تک قیامت تک مسلمان ہوں کے نوازیں پڑھیں گے تو جہاں حضور کا نام آئے گا وہاں ابراہیم علی السلام کا نام کی ہے کسی پیغمبر کا نام ہم نواز میں نہیں اور اسی سے آپ اندازہ فرمالیں کہ ایک عرب چھپیس کروڑ تقریبا مسلمان ہیں چلو ان میں جتنوں کو بھی اللہ نے نواز نصیب کی ہوگی پھر پانچ وقت کی نوازیں ہیں واجبات ہیں سنت ہیں بطر ہیں تحجت ہیں اشراق ہیں نواف نہیں تو ایک دن میں اندازہ کریں کہ کتنے کروڑ ہا صلی اللہ سلام میرے آقا پر اتنی ابراہیم تو یہ عدمت شان کیوں ہے یہ بھی صرف سیدنا ابراہیم ہے اور اسی طرح یاد رکھیں کہ کسی پیغمبر کے واقعے کو اتنی تفصیل سے بھی آنی کیا کیا اور اللہ نے ابراہیم کا ایک واقعہ آپ کا منادرہ آپ کا قوم سے مقابلہ آپ کا بطوں کو توڑنا آپ کا نمرود سے ٹکرانا آپ کا آگ میں ڈالا جانا آپ کا آگ سنی یعنی کون سا واقعہ ہے جس اللہ نے قرآن میں کھول کے بھی آگ اور حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم سے جب پوچھا گیا کہ حضور کریم کون ہے آپ نے فرمایا اگر پوچھتے ہو تو الکریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم وہ صرف کون ہے وہ یوسف ہے کہ یوسف نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی یوسف جو ہیں وہ بھی نبی ہے یوسف علیہ سلام بھی نبی اور اسی طرح دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام ان کے والد جو ہے وہ بھی نبی اور یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت عساق وہ بھی نبی اور حضرت عساق کے اببا ابراہیم الخلید وہ بھی نبی یعنی آپ حیران انتازہ کر سکتے ہیں کہ خود نبی باپ نبی دادہ نبی پر دادہ نبی اللہ نے گویا نبوت آپ کے گھر میں رکھتا ہے یہ شان جو ہے یہ بھی صحیح اتنا ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صحف بھی عطا کرنا جس کا ذکر قرآن میں صحف ابراہیم و مکا اور حضور سے پوچھا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو صحف ہے ان میں کیا آپ نے فرمایا ان میں انصال منا جا ان میں مثالیں تھی کہ اللہ نے مثالیں لے دے کے سمجھائے اور اس میں اتنی بلی اتنی حکومت پر مبنی امثلہ کا ذکر ہے کہ اگر آدمی وہ دیکھے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دور کی نصائح جو ہے وہ آج بھی امت کیلئے ہدایت کا دیکھتا ہے تو یہ شرف جو ہے یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی نا تو آپ نے ملک الموت سے پوچھا کہ اللہ نے جو مجھے قلیل بنایا تو کس میری نیکی کو اللہ نے قبول فرماتے ہیں کیونکہ یہ کوئی معمولی عذاب تو نہیں ہوتا تو ملک الموت نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا قلیل دینا تو جانتا ہے لیکن کسی کو لیتا ہے تو یہ اللہ کو آپ کی صفت اتنی پسند آگئی اتنی بھا گئی ہے کہ اللہ نے آپ کو خرید جیسے کہ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا بلاہ بھئی تو منہ کونسا ایسا عمل کہ میں نے جنت میں جب میں داخل ہوا تو جہاں بھی میں گیا خشخشہ تکا امامی تیرے چلنے کی آواز میرے آگے 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 آ رہی تو میرے آگے چل رہا تھا بھئی اتنے مرتبے پہ تو کیسے پہنچ گیا بسے حضور کے آگے چلنا جو ہے کیونکہ خادم ہیں خادم مخدوم کے آگے چلتے لیکن حضور نے فرمایا کہ تمہیں یہ مرتبہ کیسے مل گیا تو حضرت بلاہ نے عرض کیا کہ عرض اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو فوراں دو رکعت نواد پڑتا ہوں تحییت وضو اور اپنے آپ وہ وضو کے ساتھ ہیں کبھی بے وضو نہیں اب یہی بات جوتی ہو اللہ کو پتند آج اسی طرح یہ بھی شان ہے یہ حضرت سیدنا عبراہیم القرین علیہ السلام ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے جنت پہ دیکھا انہی رائی تو قصر رہت میں نے ایک قصر دیکھ ایک عظیم شان مہم دیکھا من لبات سارے کا سارا موٹیوں سے بنا ہوا ہینٹوں کے بجائے بھی موٹی لگے ہوئے اور موٹی بھی ایسا ہے جس میں سراخ تک بھی نہیں میں نے دیکھا اور میں نے پوچھا کہ یہ عظیم شان قصر کس کا ہے انہیں کہا یہ سیدنا عبراہیم قرین علیہ السلام کے لئے اللہ سیدنا عبراہیم قرین علیہ السلام یعنی قرین اللہ بھی ہیں ابو الانبیاء والرسل بھی ہیں قلل الازم من الرسل بھی ہیں قرین اللہ کے ساتھ اتنا بڑا اجزاز ملا ہے کہ ابراہیم اللہ وفا اور پھر اللہ نے آپ کو جو بھی حکم دیا اس کی تعمیر پوری کی آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو ختمے کا حکم کب ملا جب آپ کی عمر ایک سو بیچ سال ہوگی جتنی بڑی عمر میں حکم ہے بھی تعمیر ہاں بھی حکم ہے اللہ کے حکم کے بعد پھر اتوچنے کی یا انکار کرنے کی کیا تکتیب یا تیر کرنے کی کیا بات تو یہ ساری عظمتیں جو ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسی کے ساتھ ساتھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کا متعلق کریں اور اللہ نصیب کرے تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ نے مندور پر کہ جب آپ نے بچوں کو چھوڑا تو دعا مانگی بردو کم من التابارات اللہ میرے بچوں کو یہاں کوئی آبادی نہیں کچھ نہیں ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما اللہ نے کیسے دعا مندور فرمائی کہ جب آپ کے ملک میں بھی پھل نہ مینے مکہ میں ملتا ہے یعنی وہ ملک جو زرائی ہے وہ ملک جو باغات کے گر سمجھے جاتے ہیں جب وہاں بھی فرود ختم ہو جائے مکہ میں موجود ہے اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات کے پھل کھینچ کے ہم یہاں پہنچا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانی تھی کہ اللہم مبارک لہم فی مائہم بلہمہم کہ یا اللہ مکہ والوں کے پانی میں اور گوشت میں برکت آ فرما تو فرمایا کہ ہب اس وقت نہیں تھی اس وقت کندم دانا اور غیرہ یہ چیزیں نہیں تھی ورنہ ابراہیم ان کے لئے بھی شاید دعا فرما دیتے لیکن دیکھ لیں اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ جتنا گوشت یا جتنا پانی مکہ میں ملتا ہے کہیں نہیں ملتا اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں آپ اتنی دیر گوشت نہیں کھا سکتے کہ آپ ایک سال کو تواتر صبح و شام صبح و شام صبح و شام رات ان گوشت کھاتے رہیں اور پھر بھی ٹھیک رہیں یہ صرف مکہ ہے جہاں آدمی اتنا گوشت پارے تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی اور پانی تو ایسا بھی لانا زمزم کہ ساری کائنات کے بندے ہر سال تیس لاکھ آدمی ربزار میں اور تیس لاکھ تیس لاکھ پندرہ لاکھ حاج میں پیتا ہے بھرتا ہے لے جاتا ہے لیکن کوئی فرق نہیں کوئی کمی نہیں ہتیت نہیں کوکوہ کچھ کو گیا ہمارے لاہور میں یا آپ کے اور جو اہدوستان کے شہر دریاؤں کے کناروں پہ ہیں وہاں بھی ایسے اوقات آ جاتے ہیں کہ کوئی اچھا خاصا اجتماع ہو جائے تو پانی کموے میں نہیں ملتا پانی باٹر لائے ورد کنارہ ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ پانی نہیں آتا حالانکہ دریاؤں کے کنارے پہ ہیں رابی جو ہے دریاؤں ہے اور اہدوستو رابی کے کنارے پہ پترا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یعنی وہاں کوئی اچھا فنکشن ہو جائے یا کوئی اجتماعات ہو جائے یا کوئی ملہ لگ جائے تو پانی نہیں ملتا اور زمزم کا پانی دیکھیں کہ کوئی دریاؤں بھی قریب نہیں ہے اور دریاؤں جو ہے وہ تو سمندر ہیں وہ تو کڑوا پانی ہے لیکن اللہ دبارک و تعالی نے اس کی شان اتنا رکھی ہے کہ جتنا ہم سارے دن میں زمزم استعمال کرتے ہیں جو لوگ زمزم پہ کام کرتے ہیں ان سے آپ پوچھے وہ کہتے ہیں اور جب مکہ مکرمہ میں ایک دفعہ سائر آئی بارشو کا پانی آیا جس میں کعبہ شریف کے دروازے تک پانی پہنچ گیا تھا اور بعض بعض مقام پر حرم کے جو پنکھیں چڑھ رہے پنکھوں کو ٹکرا رہا تھا پانی اتنا بڑا پانی آیا پورے حرم میں لیکن خدا کی شان ہے اس دور میں جو لوگ زمزم پہ کام کرتے تھے ان نے کہا کہ ہم نے جو زمزم میں ڈالے تو ٹول نیچے نہ جائے یعنی خدا کی قدرت یہ ٹھیک کہ اللہ نے زمزم کے اوپر پوری ایک غلاف دے دی ایک چادر دے دی کہ وہ سائر کا پانی جمع اس کے اندر نہ مل جائے اور جب سائر کے پانی صاف ہو گئے ٹھوٹ ٹھیک جا رہا ہے پانی آ رہا ہے اب وہ کوئی کہا جی وہ کیسے پردہ ہو گیا تھا اللہ فرماتے تھے دو دریاؤں کو دیکھ لو بینہما بردخ اللہ ابغیان کہ میں نے دو دریاؤں کے ترمیان میں حاجت رکھ دیا ہے ادھر میٹھا پانی ہے ادھر کڑوا پانییں ملتے نہیں ہیں کٹھے چاہتا ہے یہ حاجت بھی تو تمہیں نظر نہیں آتا لیکن ہے میں نے اتو روکا ہوا اچھا کئی دفعہ تو فان جو آئے نا جی وہ کڑوا پانی میٹھے میں چڑ جائے گا پھر نہ اٹھایا گا لیکن وہ ملتا نہیں اب بھی بگڑا دیش میں عراقان ہے اسی طرح کیپ ٹاؤن کی رومو افریقہ میں بھی مر جل باہرین ہیں اور بھی کئی مقام ہیں یہاں مر جل باہرین ہیں دو دریاؤں مل رہے ہیں پانی نہیں اچھا کشتی میں جائیں آپ گوتا لگائیں ادھر سے ادھر چل جائیں ادھر سے ادھر چل جائیں کوئی رکاوٹ بھی نہیں لیکن کونسی جی ریجی ان کو نہیں ملنے تھے ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے یہ دعا بھی کر اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا تعمیر کعبہ کا اور اس کے بعد آپ نے دعا کی تھی کہ رب بناتا قبل منہ ہماری اس عمارت اس محنت اس بنانے کو قبول فرما اللہ نے کیسا قبول کیسی عطب اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ منا مولا یہاں جب تیرے گھر کے قریب آپ نے بچوں کو چھوڑا آؤں تحویی لئی افیدتا من الناس لوگوں کو دلوں کو مکہ کی طرف پھیرتے اللہ نے قابے کو مقناطی صرف قلوب بنا دیا کہ ساری دنیا کے بندے کھیچے آئے یعنی آپ تو پڑے لکھے آدمی ہیں آپ اپنی لاکھوں میں جائیں فلکل جٹ دہاتی خالص فلکل بکریان ٹنگر چرانے والا جس بجارے کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ علف کیا ہے اور پاک کیا ہے اس کو بھی آپ کہیں تو کہیں گا بس جی او جی بڑی تمنا ہے اللہ مکہ مدینہ دکھا دے کسی طرف تو مکہ مدینہ اس کو بھی پتہ یعنی جس بچے کو اپنے گاؤں کا نا امنی آتا گاؤں کا پتہ نہیں ہے تسیل کا پتہ نہیں ہے اس کو اپنے اسٹیشن ریلوے کا پتہ نہیں ہے لیکن مکہ مدینہ جانتا اور یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو سعادت ملی تھی کہ وہ ازن فنہ سے بھی لڑکی آکو پہ رجالن کہ آپ کی آواز کو اللہ نے کیا بتک حج کا تریہہ بنایا کہ جو میرے ابراہیم کی نداف لپے کہے گا اسی کو لاؤں گا جو نہیں کہے گا نہیں لاؤں گا یہ شرف بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو اسی زمن میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام بنا اے کعبہ سے فارغ ہو گئے اور آپ پھر واپس گئے اور بی بی حاجرہ جو ہے مفوت ہو گئیں ان کی وفات مکہ مکرمہ میں ہوئی اور ان کا دفن جو ہے وہ بھی مکہ اور ان کے دفن میں اور وفات میں اور جنادے میں سیدنا ابراہیم بھی شامل ہوئے اور حضرت اسمائیل بھی شامل ہوئے اور یہ بھی کتابوں میں ہے کہ موت حاجر پر حضرت ابراہیم جو تھے بہت خدا حضرت حضرت شدیق سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب واپس گئے بی بی حاجرہ بہت ہو گئے اب آپ کی بی بی جو تھی بی بی سارہ اور یاد رکھیں یہ بھی روایات میں اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اس کو سارہ نہ کہا کرو سارہ یعنی علف نہ ہو را کے بعد سیدنا علف سا را علف را سارا 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 آگے آ لگا بک تو اب بھی بھی سارہ کی دعائیں بھی اللہ نے سنی اس باقے کو اللہ نے قرآن میں کئی مقام پہ ذکر کیا سورة الہود میں ذکر ہے سورة ناحل میں ذکر ہے اور اسی زمن میں ہم نے آج کے طرس میں جو آیات پڑی ہیں اللہ پاک نے خرمیا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرَاہِيمَ بِالْبُشْرَا قَالُوْ سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِسَ اَن جَاءَ بِعِجِلٍ حَنِيز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ہمارے فرشتے ہمارے فرستاد آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوش قبری لے کر اور اللہ نے اس کو قرآن میں کئی مقام پہ دیا حَلْ اَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفَ عِبْرَاہِيمَ الْمُقْرَمِينَ اللہ نے فرمائے میں نے پتنی کہ آپ کو پہنچی ہے عِبْرَاہِيمَ کے مہمانوں والا اسی طرح تیسے مقام پہ قرآن کہتا ہے وَنَّبِّهُمَنْ ضَيْفِ عِبْرَاہِيمَ الْمُقْرَمِينَ میرا بدنی آپ اپنی امت کو قبر دے کہ میرے عِبْرَاہِيم کے پاس کیسے شان والے مہمان آئے عِبْرَاہِيمَ علیہ السلام کے پاس جب مہمان آئے آتے ہوئے انہوں نے سلام کیا عِبْرَاہِيمَ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور ایک مقام پہ آتا ہے قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ سلام دیا آپ نے کہا وہی عجیب بات ہے یہ لوگ مُنْكَر مُنْكَر کا مانا غیر مارو یعنی جانے پہچھانے تو نہیں لگتے یہ سمجھ نہیں آرہی ہمارے علاقے کے بنتے تو لگتے نہیں علاقے کا آدمی تو پہچھانا جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر علاقے کے نہیں اور اس کا مطلب ہے کہ کسی دوسرے علاقے کے تو دوسرے علاقے سے آنے والا آدمی جب سفر کر کے آئے تو کوئی اونٹ نہیں یا کوئی بھوڑا یا کوئی سواری اور پھر اس کے اوپر سفر کا بھی کچھ اثر ہوتا ہے تھکان ہوتی ہے لیکن یہ تہیزی لگتے ہیں تہیزی لگتے ہیں اور دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں یعنی قفیہ طریقے سے سلام کرنے کے بعد شپ کر کے کسی طریقے سے فوراں گھر جلے گئے یہاں قرآن کہتے ہیں ایجن ہنی یعنی پچھڑا بھنا ہوا اور دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں ایجن سمین موٹا تازہ بچھو اچھا دونوں میں کوئی تفاہ ہوت نہیں مقصر ہے کہ اعتمار بدن کے موٹا تازہ تھا اور بھون کے لے آئے اور اسی سے علماء نے یہ مسئلہ بھی استمپاک کیا ہے کہ آداب زیافت میں یہ ہے یعنی مہمان نوازی کے آداب میں یہ ہے کہ آدمی اپنے مہمانوں سے جو وقت کے مطابق حالات کے مطابق تقاضہ ہے اور جو کچھ اللہ نے اس کو توفیق دیا وہ چھپ کر کے پیچھ مثلاً چائے کا وقت ہے چائے پیچھ کر دے کھانے کا وقت ہے کھانا پیچھ کر ایسا وقت ہے کہ اندازہ ہو سکتا ہے یہ آدمی دور سے آیا ہے کھانا نہیں کھایا ہوگا تو دور پیسکتا ہے لیکن آداب زیافت اسی میں ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے جو ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اسراف کریں تبزیر کریں اور دکھلاوے کے طور پر اپنے مہمانوں کے لئے جناب آپ خرچ کریں جو اللہ نے دیا ہے جو توفیق ہے فرق کیونکہ بعد اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مہمان میں بھی ایک حیاء ہوتی ہے کہ اس کو ضرورت بھی ہو تو وہ بیچارہ شرم کے بارے نہیں کہتا کہ دیکھو جی اب میں رات کو پہنچا ہوں شام کا رات کافی بیٹ گئی ہے اب میں ان کو کہوں کہ میں نے کھانا نہیں کھایا لیکن کھانا اس نے نہیں کھایا ہوتا لیکن اس کو بھی تو کوچھ آیا ہوتا اس لیے حکم یہ ہے کہ بھئی کیوں کچھ اللہ تو فیق دے وہ پشنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پر اور اکرام زیب یہ ہے کہ نبی تو نبی ہوتا ہے لیکن مہمان ہے تو اس کے لیے آدمی کو اس کا اکرام کر جب آ گئے آپ نے کھانا پیش کیا یہاں قرآن نے نہیں بیان کیا دوسری یہ کہا فَقَرَّبَهُوا إِلَيْهِمْ کھانا لائے سامنے رکھا اور وہ بیٹھے ہیں نہیں کہا یہاں قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَآَا عَيْدِيَهُمْ لَا تَصِدُوا إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ جب ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ہاتھ بھی نہیں بڑھاتے کھانے کی طرف یہ کیسے مہمان ہے اور مہمان اگر ہے اور کھانا نہ کھائے تو عرب کے اندر یہ علامت تھی دشمن کہ بھئی اگر گھر میں آدمی آئے اور گھر والے کو جیت پیش کریں اور وہ نہ کھائے تو مقصد ہے یہ علامت ہی کہ ہاں یہ دوت نہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ ہی آگے نہیں بڑھتی اتنا اچھا کھانا میں پکا کے لائیا ہوں خود اٹھا کے لائیا ہوں خود پیش کیا ہے اب دل میں خوف پیدا ہوا وَأَوْ جَسَ مِنْهُمْ خِیفَتًا قَالُوا لَا تَغَفْ اب دل میں خوف پیدا ہوا اور جب دل میں خوف آئے تو چہرے پر بھی اثار ہوتے ہیں اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا آپ آپ ڈرے نہیں اِنَّا اُرْسِلْنَا الٰہا قَوْمِ لُوتِ اور یہ آنے والے کون تھے یاد رکھیں یہ پھرستے تھے اور یہ بھی کتابوں میں ذکر ہے کہ آنے والوں میں حضرت جمریل علیہ السلام بھی تھے حضرت میکائب علیہ السلام بھی تھے اور ملک الموت بھی تھے یہ تین پر بعض علماء نے یہاں ایک روایت نکل کی ہے کہ جب عبراہیم علیہ السلام نے اسرار کیا کہ بھئی آپ کھانا کیوں نہیں کھانا تو انہوں نے کہا کہ ہم کھانا مفت نہیں کھاتے پیسو کے ساتھ کھانا کہ قیمت اگر آپ لے لیں تو پھر کھائیں گے تو عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی تم مہمان ہو انہوں نے کہا جی نہیں بس لیک ہے آپ کا اپنے آداب ہیں ہمارے اپنے آداب ہیں کہ ہم مفت چیز نہیں کھاتے کسی کی حقم اس کا بدلہ دیتے ہیں اس کی آپ قیمت بتا دیں تو پھر ہم کھائیں گے انہوں نے کہا کیا قیمت تو ہے چلو قیمت دے تو انہوں نے کہا جی کیا قیمت ہے انہوں نے کہا اس کی قیمت صرف اتنا ہے کہ جب کھانا کھاؤ تو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب کھالو تو کہہ دو الحمداللہ اللہ تیرا شکر ہے بس کیمت ادا ہوگے لیکن یہ روایہ اسرائیلی ہے اور صحیح تھی ہیں اس لیے کہ وہ تو اللہ کے فرشتے ہیں بسم اللہ پڑھو یا نہ پڑھو یا الحمداللہ پڑھو وہ تو ہر وقت اللہ کی تسبیح میں ہیں عباد المقرمون ہیں وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح و تقدیز بیان کرتے ہیں اور پھر وہ تو ہر لحاظ سے کھانے سے پاک ہیں وہ ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں اور قرآن میں بھی اس کا کوئی اشارت اب جناب جب یہ بات تائے ہوگی انہیں کہا کہ حضرت آپ نہ گھب رہے ہم تو آئے ہیں قوم اللوت کی طرف اور درمیان میں اللہ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ عبراہی علیہ السلام کی طرف سے جانا ہے تو اب آپ کی پیوی جو تھی وہ ساتھ کھڑی وَمْرَأَتُهُ قَائِمَتٌ فَزَحِقَتْ فَبَشَّرْنَا هَا بِإِسْحَاقَ وَمِمْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی پیوی کھڑی تھی فَزَحِقَتْ بِبِی حَسْ پڑی اچھا اب پاد علماء یہاں یہ کہتے ہیں کہ بھی جب ان کو خوشخبری دی گئی نا بیٹے کی تو پھر بھی حق پڑی حالانکہ یہ بات نہیں ہے چونکہ یہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ واقعہ پہلے ہیں اور بشارت پاد میں ہیں وَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَزَحِقَتْ فَبَشَّرْنَا هَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ تو بشارت تو بعد میں ہیں اور بی بی صاحبہ کہاں سنا جو ہے وہ پہلے تو یہ کیوں کہا گیا کہ بی بی صاحبہ کیوں ہنسی کہتے ہیں کہ بی بی صاحبہ درحصر اس لیے ہنسی تھی کہ قومِ لود جو تھی وہ اخبص ترین قوم قومِ لود علیہ السلام جو تھی وہ دنیا کے اخبص ترین مسئیبت میں پڑی ہوئی تھی اور پورے اس علاقے میں فساد پھیلا دیا تھا اور کسی کی عزت معفوض نہیں تھی تو جب ان پر عذاب کی بات آئی تو بی بی خوش ہو گئی کہ اچھا ہوا الحمدللہ اسی قوم پر تو قرآن ہے اس لیے بی بی صاحبہ اب جب بی صاحبہ کو یہ خبر آگئی تو ان نے کہا کہ ہم آپ کو ایک اور خوش قبری بھی دیتے ہیں کہ اللہ دبارک و تعالی جو ہے آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے اور بیٹے کا نام بھی اسحاق ہوگا اور پھر اسحاق کے بعد اس کا بیٹا یاقوب ہو یعنی خوش قبریوں کی خوش قبریاں کئی خوش قبریاں ہوگی نا ایک تو آپ کو بیٹا ملے گا پھر بیٹا بھی نبی ہوگا اسحاق پھر اسحاق کا بھی بیٹا ہوگا یاقوب اور بھو بھی نبی جب بھی بی صاحبہ نے سنا قالت یا ویلتا اعلید وانا اجوز وہذا بالی شیخا انہذا لشیع عجیب جب سنا تو کہنے کے عجیب بات اعلید آنا مجھے بچہ ہوگا میں بڑیا روایات میں آتا ہے کہ آپ کی عمرت نوے سال تھی اور ابراہیم علیہ السلام تو ایک سو بیس سال سے بھی گدر چکے تھے یہ تمہیں کہا کیا کہہ اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ آپ کی بیوی جو تھی سرہ کہتے ہیں کہ آدمی حیران ہوگی ایسا حیران ہوگی آباد نکار اس کو عربی میں کہتے ہیں سرہ کہ بلکل بے تہاشا فَسَكَّتْ وَجْحَحَا اور اپنے چہرے پہ ایسے ہاتھ مارا جیسے عردوں میں رواج ہوتا ہے اب بھی کوئی بات ہوگی کہتا ہے عجیب بات ہے یہ کوئی ہو سکتا ہے یہ کوئی کرنے والی بات ہے اب بھی عردوں میں یہ بات موجود ہے یہاں ہے کہ اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا اور تحجب سے کہا کہ کہ میں پوڑی بھی ہوں اور میں تو وہ عورت ہوں جسے کبھی اولاد نہیں ہوئی میں تو عقیم بھی ہوں عقیم کہتے ہیں پانچ یعنی وہ عورتیں جس میں اولاد کی انجاب کی خصوصیت ہی نہیں اب وہ جناب بی بی صاحب آنے ہیں کہا جیب تھی بات ہے کہ یہ آپ نے بیشارہ دے رہے ہیں بیٹے کی مجھے بیٹا ہوگا اچھا چلو میں بھی پوڑی آ پھر میرا شوہر بھی دکھو ہدا بالی شیخن یہ مجھ سے بھی بڑا کیونکہ شیخ خوقہ میں پہنچ چکے ہیں پہلے جو آئے نا آدمی جنین ہوتا ہے پھر سبی ہوتا ہے پھر بلد ہوتا ہے پھر مراہب ہوتا ہے پھر غلام ہوتا ہے پھر شاب ہوتا ہے اس کے بعد شیخ ہوتا ہے جب سنن شیخ خوقہ میں پہنچ گئے تھا بڑے آدمی سے کیا اولاد ہوگی بھئی اور اس کے بعد وہ نے کہا عجیب بات ہے بہرحال آپ کہہ رہے ہیں قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَحْلَ الْبَيْتِ اِنَّهُ وَحَمِيدٌ مَجِيدٌ اللہ کے فرشتوں نے کہا کہ کس بات پہ تحجب کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے حجیب اللہ کی رحمت ہو اللہ کی برکتیں ہوں آپ کو آپ تو نبی کا اہلِ بیت ہیں اللہ کی قدرت پر وہ اس کی مرضی ہے بڑھا پہ میں دے دے مرضی ہے جوانی میں دے دے مرضی ہے نہ دے يَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاسًا وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الزُّكُورِ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ زُقَرَانًا وَإِنَاسًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ اَقِيمًا اللہ چاہے تو لڑکے دے لڑکیاں دے جوڑے دے اور چاہے تو بانجھ کر دے کچھ بھی نہ دے کتنے خوبصورت یہ اور جوڑے ہوتی ہیں جوان عورت ہے جوان برد بچہ اچھا کتنے آدمی دیکھو کہ بوڑے ہیں اور اولاد ہیں کتنے آدمی ہیں بیمار ہیں بعض مضمن امراض کے مریض ہیں لیکن اولاد ہیں اچھا بات دیکھو لوگ دیکھیں کہ دولت کا حساب کتاب حد نہیں ان کی اولاد سے ماروح ہیں ایک وقت کی روٹی نہیں گھر میں اولاد کی لینے لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ یہ اللہ کی چان یہ اللہ کا نظام ہے اس وقت کا خطر اگر یہ دولت والوں کو اولاد ملتی پھر غریب کے بات ہوتی ہیں پھر غریب کو تو یہ ہے پیسے والے ماشاءاللہ بڑے حاصل دوتے ہیں کہ یہ غریب کو بچہ تھوڑا رکھنے لیتے ہیں یہ اللہ کا نظام ہے اس لیے انہیں کہا کیا تحجب کر رہے ہیں اور اسی سے یہ مسئلہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا قرآن ہے اور فرشتے کہہ رہے ہیں کہ رحمت اللہ وبرکاتو علیکم اہل البیت اور یہاں تو صرف ابراہیم کی بیوی ہے نہ ہوتا کوئی ہے ہی نہیں تو معلوم ہوا کہ اہل بیت اصل ہوتی ہی بیوی ہے اسی لیے قرآن میں جہاں اہل بیت کا ذکر ہے اس سے مراد بھی ازواج نبی ہیں نہ جیسے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ بس اہل بیت پنچ تن پاک ہیں باقی کوئی اہل بیت نہیں اب دیکھو نا یہاں تو قرآن ہے کہنے والے بھرشتے ہیں اور خطاب دے رہے ہیں اہل البیت اور آگے کونیں فقط حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں تو معلوم ہوا کہ اصل اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہی بیوی پہ ہے بچے تو ویسے شامل ہو جاتے ہیں بچوں کو تو شامل گیا جاتا ہے اسی لیے تو حضور نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ یہ میرے بچے جو میری چادر کے نیجے اللہمہ اولائے حلو بیدی ورنہا قرآن کے نصرے اللفظ اہل بید جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہی بیوی پہ ہے کہ جیسے اللہ نے یہاں اللہ دبالک و تعالیٰ کے فرشتوں نے خوشقبری دی اور اللہ نے اس خوشقبری کے عمد میں پائین اسی بیوی سے یعنی بیوی سارا سے خدا کی شامل دے گئی ہے یہ نہیں کہ کسی اور بیوی سے بیوی سارا سے آپ کو اولاد دی اور اولاد بھی کیسی سیدنا اسحاق کرے اچھا اللہ نے اسی میں یہ اشارہ بھی فرما دیا تھا کہ اسحاق کے بعد ہی ان کا بیٹا یعقوب بھی ہوگا بی بی تم تو کہہ رہی ہو بوڑی ہو تم بچہ بھی جنو گی پھر زندہ رہو گی پھر تمہارے بچے کا بچہ ہوگا وہ بھی دیکھو گی اس وقت بھی تم زندہ رہو بوڑی ہونے کا کیا مطلب ہے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں اچھا خدا کی شان ہے اب بھی یہاں ایسے لوگ ہیں جن کی عمر ساؤس لیتی آتا ہے اس ملک میں اور ابھی چند دن قبل میں اپ بار میں پڑھ رہا تھا پتہ نہیں اس کی عمر چھانویں سال تھی اچھانویں سال تھی اس نے کہا پتہ نہیں یہ میں کوئی آٹھویں شادی کر رہا ہوں پتہ نہیں کتنویں شادی کر رہا آپ نہ ڈریں ہی آپ کو آپ کو ایک اکلافی ایک کیا تو یہ تو عربوں کی میں بات کر رہا ہوں جن کا مختصر ہے کہ عرب سے تعلق ہے ویسے خدا کی قدرت ہے یاد رکھیں عرب کیوں ہیں یہ سامی ان نصر سامی جو ہے نا اللہ نے ان میں یہ قوتیں دیادہ رکھی ہیں برسبت حامی کے اور برسبت یاب یہ بھی ایک طبیق تحقیق ہے کہ جتنے سامی ان نصر لوگ ہیں ان میں خدا کی قدرت ہے کہ اللہ نے یہ جسی قوت جو ہے وہ دیادہ غلبہ بھی جاتا تین ہی دو بیٹے تھے نا ہام سام یافس یا ہام کی اولاد یا سام کی یا یافس کی یہ عرب سارے سام میں آتے تو اب جناب اللہ نے بیٹا بھی عطا فرمایا اور بیٹے کا بیٹا بھی عطا فرمایا اور اس کے بعد پھر بی بی سارا جو ہے وہ فوت اور بی بی سارا جب فوت ہوئی ہیں تو ان کا دفن جو ہوا ہے وہ ہوا ہے جبرون جبرون یاد رکھو اسی مقام کا نام ہے جس کو آج کل کہتے ہیں خلید یعنی آپ جائیں نا بیت البقتت انشاءاللہ تو اس کے بالکل ساتھ ایک جگہ ہے جس کو خلید کہا جاتا ہے پہلے بیت اللہ میں ہیں پھر وہ جبرونِ احبسی ہے اور اسی جبرون تو یہ ان کا نام تھا تھے سریانی زبان میں عبرانی زبان میں اسی کا نام جو ہے خلید ہے تو اچھا ان کے جنادے میں بھی سیدنا اسماعیل مکہ سے پہنچے اور عصاق علیہ السلام تو پہلے وہاں موجود تھے تو سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے اور عصاق اسماعیل علیہ السلام نے جنادہ پڑا اور ان کو وہی دفن فرمایا اور ان کی قبر مبارک بھی ہے وہ بھی اسی جبرون میں یعنی خلید میں ہے اور یہ علاقہ جو تھا مرتبہ جو تھا اس کے بنانے والے بھی سلیمان پہ اس لیے علماء نے لکھا کہ یہ تعییم تو نہیں کی جا سکتی کہ یہ جگہ ہے یعنی علاقہ وہی ہے جیسے ایک مسجد کا کتا ہے یعنی جگہ تو یہی ہے لیکن اس میں کونسی قبر ہے بی بی کی یہ تعییم لیکن کتے ایک ہی تعییم ہوگی تو سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی اولاد جو ہیں سیدنا اسحاق علیہ السلام اچھا اسی طرح ایک بات یاد رکھیں کہ بی بی حاجرہ سے جو اولاد ہوئی وہ اسماعیل علیہ السلام اور آج کے اس سبق سے ہمیں یہ بھی ایک بات جو ہے واضح ہو گئی قرآن کہتا ہے فبشرناہا بے اسحاق تو جب کعبہ آپ نے بنایا بنا کے واپس فلسطین آئے تو پھر بھی شارت بھی نہیں اسحاق کی اس کا مطلب ہے کہ زبعے کے وقت اگر تھا تو صرف اسماعیل کیونکہ بینا کعبہ میں شریک ہونے والا اسماعیل ہے کیونکہ وہ تو قرآن میں ثابت ہے وہ تو قرآن میں موجود ہے کہ بنا کعبہ کے وقت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون ہے اسماعیل اچھا اسی طرح آج تک بھی حتیم کو کہا جاتا ہے حجر اسماعیل کیونکہ مزاب رحمت کے این نیچے این نیچے بیٹھ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ عبادت کرتے تھے نبات پڑھتے تھے دعائیں مانتے تھے تو اس جگہ کو کہا گیا حجر اسماعیل اور اب اللہ فرماتے ہیں فبشرناہا یعنی اس واقعے کے بعد ہم نے اسرحاق کی پیچھا رکھتی تو یہ بات فاضح ہو گئی کہ زبیر جو ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں نہ کہ اسرحاق ہیں جیسے کہ اسرائیلیوں نے بعد ربایات میں یہ سازش کی ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ زبیر جو ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام نہیں یہ بات جو تھی یہ بھی بات اور اسی کے ذات یہ بات بھی یاد رکھے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے آپ نے بی بی حاجرہ سے شادی ہوئی اس سے حضرت اسماعیل بی بی سارا سے اللہ نے حضرت اسحاق اچھا بی بی سارا جو ہیں یہ حضرت ابراہیم کے خاندان بی بی حاجرہ جو ہیں وہ زبادشاہ نے نہیں تھی حدیعہ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی شادی کرے اس شادی سے بھی اللہ نے پھر آپ کو پانچ یا چھ اولادیں اتا پھر یعنی بی بی حاجرہ کے علاوہ بی بی سارا کے علاوہ ایک بی بی تھی کنتورہ ان سے بھی آپ نے شادی فرمائی ہے اور ان سے بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اچھا اور اسی طرح قرآن مقدس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی صفت اسی صورت میں جو ہم نے آج پڑھی ہے فرمائی کی اِنَّ اِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ لَحَلِيمٌ اَوَّاہُمْ مُنِیِبٌ میرا ابراہیم جو ہے بڑا ہاؤس میرا ابراہیم حلیم حلم بازا حلم جو ہے بہت بڑی سلطہ اچھا اللہ نے جو آپ کو دو بیٹوں کی بھی شادت دی ہے قرآن میں آپ پڑھیں گے ایک جگہ آتا ہے ہم نے علم والے بیٹے کی بشارت اور ایک جگہ جو بشارت آتا ہے ہم نے علم والے بیٹے کی یعنی علم والا بیٹا بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور علم والا بیٹا بھی اللہ نے ابراہیم علیہ اور اسی طرح یہ بات بھی دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ کا بیٹے عساق عساق علیہ السلام کے بیٹے کون؟ یاکوب یاکوب کون ہے آپ کا دوسرا نام کیا اسرائیل یعنی آپ کا دوسرا نام جو تھا اسرائیل تو بنور اسرائیل میں جتنے نبی آئے سب ذریعتِ عبرائی اور سیدنا اسماعیل سے اللہ نے صرف ایک نبی سیدنا اسماعیل کی ملد میں صرف ایک نبی بھیجے گئے محمد الرطور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء والکرسترین اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم اسی صفت میں سے اسی صفتِ قریش میں سے بارہ خلفاء پیدا کریں گے قیامت تک جو پوری دنیا میں عدل و اتصاف سے اور پوری دنیا میں اللہ کے احکام سے اس دنیا کو بھر دیں گے یعنی وہ شروع تو ہوں گے حضور کے خلافہ سے اور قیامت تک آتے رہیں گے کبھی کوئی سو سال بعد آیا کوئی دو سو سال بعد آیا کوئی تین سو سال بعد آیا کوئی ابھی بعد میں آئے گا جیسے مہدی آئیں گے اسی طرح پھر بعد میں آخر میں حضرت عیسیٰ ابن پریب علیہ السلام اتریں گے تو یہ عظمت جو ملی ہے یہ بھی صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا اب اسی طرح دیکھیں گے جب ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا بکتہ ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے وہ 175 اچھا اللہ کی شان دیکھو اسحاق علیہ السلام پہ جب وفات آئی ان کی عمر بھی 175 تھا یہ پترک کے اتفاقات ہوتے ہیں اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے نا تو سرکار دو جہاں کی عمر اور ابو بکر کی عمر ایک ہے اور اسی طرح اتفاقات دیکھیں گے جیسے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی شان ہے کہ جہاں سے کسی کی مٹی اٹھتی ہے نا تو اسی جگہ وہ دفن ہوتا ہے تو ملوم ہوتا ہے کہ میرے محبوب کی اور صدیق کی مٹی بھی ایک جگہ سے اٹھائے گئی روزہ مبارک شن کہ وہ ہی جاں گے پھر دونوں کو اللہ نے جمع پرمایا تو اسی طرح جب حضرت سیدنا ابراہیم القرین علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے تو آپ کی عمر جو تھی وہ 175 سال تھی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تدفین میں بھی آپ کے بیٹے شریف کیونکہ بیٹے بھی نبی تھے اور آپ کے جنازے کے بعد آپ کی تکفین کے بعد آپ کو بھی اسی حبرون میں جس کو آج خلیل کے نام سے پکارا جاتا ہے وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دفر کیا کیا اللہ دبارک و تعالی نے یہ مقام بھی کہ آپ بھی نبی تھے اور آپ پر جنازہ پڑھنے والے بھی اور پڑھانے والے بھی اللہ کے نبی اور پیٹے بھی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وفات جو ہے وہ بھی وہی حبرون میں ہوئی اور آپ کا تفن جو ہے وہ بھی حبرون میں ہوا اور اس کے بعد جو ہے جو آج کے درس میں ہم نے قرآن کی تلاویت کی ہے اس کے بعد اللہ دبارک و تعالی کے پیغمبروں نے جب ابراہیم علیہ السلام سے ساری تفصیل ہو گئی بات ہو گئی فَلَمَّا ظَحَبَانِ عِبْرَاهِيمَ رَعُوَ جَعَتْهُ الْبُشْرَةِ یُجَادِلُونَا فِي قَوْمِ لُوتِ ان نے کہا کہ جی ہم لوت علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں اور قومِ لوت کے لیے جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کو پورا کرنا ہے تو اب انشاءاللہ اگر اللہ نے زندہ رکھا تو ائندہ درس میں ہم سیدنا لوت علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ پڑھیں گے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو اللہ نے ہمیں توفیق دی اپنے قمعلمی کے باعث اور جتنی اللہ کو منذور تھا اتنا ہم بیان کر سکے وآخر دعوانا لِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ برادرانِ اسلام واجب اللہ احترام ادھرکو دوستو بھائیو عزید نو جوان سلسلہ دروس قصص الانبیاء علیہ السلام والتسلیم میں ہم نے سیدنا ابراہیم القلیل علیہ السلام والتسلیم کے بارے میں پڑھا اور اسی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کے دمن میں قرآنِ مقدس نے متعدد صورت میں اس قصے کو بھی تقریباً ملا کے ذکر کیا اس کی وجہ یہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ لوت علیہ السلام جو ہیں دراصل یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے پیٹے یعنی ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے بھائی تھے حاران تو حاران کے بیٹے جو ہیں وہ لوت ہیں تو پھر لوت ابن تاریخ ہیں یعنی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تاریخ تھا اور لقب آذر تھا تو یہ لوت جو ہیں وہ ان کے بھائی کے بیٹے ہیں تو اس لیے ایک بڑا قریبی تعلق اور اسی طرح ہمیں یہ بھی روایہ دیکھو تو بھائی صاحب کا سے یہ بات ملتی ہے کہ لوت علیہ السلام جو ہیں وہ بھی دراصل آآین تاریخ کے گھر میں آذر کے گھر میں ہی پردرش پائی اور ابراہیم علیہ السلام اور وہ کٹھے رہے ایک تو بھائی کے بیٹے ہیں اور پھر زیادہ قرب بھی ہے کہ ایک گھر میں پردرش دیکھو اور ابراہیم علیہ السلام پر جب آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹے جب سیدنا ابراہیم الخریر علیہ السلام پر دور ابتلا آیا اور آپ کو اس وقت کی مقتدر قوتوں نے آگ میں ڈالا تو حضرت لوت علیہ السلام کے سامنے یہ سارا واقعہ گزرا دراصل یہ کسی جو ہیں قرآن پاک میں یہ مقام ہیں مبائز کے عبر کے کہ انسان کو پڑھ کے کبر تھا یہ دیکھیں کہ وقت کی ہمیشہ سرمایہدار قوتیں جو ہیں یا مقتدرہ قوتیں جو ہیں وہ ہمیشہ اہل حق کی خلاف تھا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہم اگر نظر دوڑائیں تو ہر دور میں اہل حق کی مخالفت کرنے والے کون لوگ تھے بڑے لوگ تھے ترمایہدار تھے جاگیردار تھے یا وقت کے حاکم تھے اسی لیے نوح علیہ السلام تو سب سے پہلے رسول اور نبی ہے نا جب آپ نے قوم کو دعوت دی تو سب سے پہلے اللہ کا قرآن کہتا ہے آپ کی قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے ملا کہتے ہیں جن کی وجہ سے آنکھیں بھر جائیں دلوں میں روب پڑ جائے وہ ہوتے ہیں کہ لوگوں کے دل دیکھ کے ڈر جاتے ہیں سب سے پہلے ہیں ان کے ترداروں نے کہا کہ جی معلوم ہوتا ہے نعوذ باللہ آپ تو گمراہ ہیں تو مخالفت انہوں نے اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں مخالفت کرنے والا کون ہے فیراؤن یعنی ہر دور غریبوں نے تقریباً موافقت اگر کہیں غریب موافقت نہیں کر سکے تو معارضت بھی نہیں کی مخالفت بھی نہیں کی پھر ہٹ گئے خاموش رہے لیکن یہ جو فساد ہوا ہے ہمیشہ یہ خدا کی قدرت ہے کہ ان بڑے لوگوں کی وجہ تھے تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ دور ابتلا آیا کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے والد اور والدہ کے لیے بھی اس آگ کو کھول دیا کہ وہ دیکھیں گے ابراہیم بیٹھے ہیں وہاں لوت علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو آگ میں آرام سے بیٹھے وہ تو اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں اسی لیے قرآن دوسری جہاں کہتا ہے اب لوت ایمان ہے تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں لوت علیہ السلام ہیں ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان اس لیے بھی اللہ نے لوت علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے وہ کٹھے تھے اور اسی طرح یہ بات بھی روایات سہیہ سے ثابت ہے کہ جب اللہ دبارک و تعالی نے حضرت لوت علیہ السلام کو منتخب فرما لیا تو ابراہیم علیہ السلام نہیں ہونے حکم دیا کہ آپ یہاں علاقے میں دابت کے لیے تشریف لے جائیں کریئے سدوم کی طرح تو پھیجنے والے بھی ابراہیم علیہ السلام اس طرح بھی لوت علیہ السلام سے آپ کا ایک تعلق تو اسی زمن میں جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے کہ جیسا ہم پڑھ چکے ہیں درست میں اور آپ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا ایک بچڑا ماشاءاللہ ترو تازہ بھونا اور بھوٹ اور بنا کے جناب لے آئے اب وہ کھاتے نہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو جب خوف لاحق ہوا کہ یہ کیوں نہیں کھاتے آپ جب در گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے پرستے ہیں اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی مبارک دی اور وہ بیٹا کون اسحاہ جو کہ اسمائیل علیہ السلام کا واقعہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے تھے کہ فَبَشَّرْنَا هَا بِإِسْحَاقَ وَمِمْ وَرَا اِسْحَاقَ اِعْبُونَ تو آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت لی گئی اور اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے بھی بسارہ کے بعد جو آپ کی پیدی بھی اب جناب اسی کو دیکھیں کہ یہ ساری بشارتیں جب ہو گئیں ابراہیم علیہ السلام کو بشارت مل گئی لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ انتاظہ تو لگا دیا کہ بھی اگر صرف بچے کی خبر ہی دینی تھی تو پھر ایک فرشتہ بھی کافی ہے پھر تین فرشتوں کے آنے کی کیا ضرورت ہے اور تینوں اہم فرشتیں ابراہیم مکائل اور ملک الموت اگر انسان کو مبارک دینی ہے تو بی بی مریم کے پاس بھی تو اکیلے جب علیہ السلام تو شریف لیا ہے تو اس کے لیے تو اتنا ضرورت نہیں ہوتی کہ تین فرشتیں آئیں اور تین بھی وہ فرشتیں جو تمام ملائقہ میں افضل ہیں تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ دوسری جگہ کیونکہ یہ اسلوب ہے اللہ کے کلام کا کہ ایک ہی واقعے کو وہ مختلف پیلو سے بیان کرتے ہیں اور مختلف اسلوب سے بیان کرتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کے دماغ میں اللہ کا قرآن اتر جائے اور دوسری وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ قرآن اکٹھا تو نادل ہوا نہیں کہ چلو ایک صورت میں بیان کر دیا جاتا قرآن تو اترا ہے صورت صورت آیت آیت کبھی مکہ میں کبھی مدینے میں کبھی خیبر میں کبھی بدر میں کبھی عرفات میں کبھی منا میں کبھی حدیبیہ میں تو جیسے جیسے حالات ہوتے تھے اسی کے مطابق قرآن نادل ہوتا اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی واقعہ کو متعدد صورتوں میں نادل فرمایا کہ جہاں جس حصے کی ضرورت آئی وہاں وہی آیات نہ دے تو اللہ باغ نے دوسرے مقام قَالَ مَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اب ابراہیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی کیا اصل وجہ کیا ہے تم لوگوں کی اللہ کے فرشتے کیوں بھیجے گئے یہ تمام نہیں تھی بات جو بشارت دے گئی ایک کافی ہے قَالُوْ اِنَّا اُرْسِلْنَا اَلَا قَوْمِ مُجْرِمِينَ اب فرشتوں نے کہا کہ بھئی اصل بات یہ ہے کہ ہمیں تو اس مجرمین قوم کی طرف اللہ نے بھیجا ہے قومِ لُوت کی طرف اللہ دبارک وطال نے ہمیں بھیجا ہے کہ اب ان کے نافرمانیوں کی انتہا ہو چکی ہے اب ان کی بغاوت کی انتہا ہو چکی ہے اب ان کا استیثال کا وقت آ گیا ہے اب ان کے سروں کی فصل پک چکی ہے اور ان کے کٹنے کا زمان آگا اللہ نے وہاں یوں دیکھا اب ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ فتح چلا تو یہاں قرآن پاک نے ایک صورتِ حود میں ایک دوسرے اسلوپ سے بیان کیا کہ فَلَمَّا زَحَبَ أَنْ عِبْرَاهِيمَ الرَّوْلُ وَجْعَتُهُ الْبُشْرَى يُجْعَدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوت اللہ فرماتے ہیں لگے فرشتوں کے ساتھ اب ضرائط منان ہو گیا نا ڈر نکل گیا تو اب ابراہیم علیہ السلام نے جھگڑنا شروع کیا تو یاد رکھیں کہ وہ جھگڑنا کیا تھا وہ اصل میں روایات میں یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ بھئی ایک بات تو بتاؤ ٹھیک ہے تم جا رہے ہو قومِ لُوت کو حلاق کر رہے ہیں لیکن اگر کسی بستی میں کسی علاقے میں چار سو مسلمان رہتا ہو تو وہاں بھی تم عذاب نادل کرو گے کہا کہ نہیں اگر وہاں چار سو مسلمان ہو تو پھر تم عذاب نہیں نادل کریں انہیں کہا اچھا چلو ایسا کر اچھا ایک بات اور بتا دو چلو چار سو نہ ہو دو سو ہو انہیں کہا دو سو ہو تو پھر بھی عذاب نہیں نادل کریں انہیں کہا اچھا چلو دو سو نہ ہو سو ہو انہیں کہا پھر بھی عذاب نہیں آئے گا انہیں کہا اچھا سو نہ ہو تو اگر پہاں چالیس ہوں آپ حضرت اپراہیم یوں جھگڑے مقصد یہ ہے کہ آخر اللہ کے نبی ہیں اب وہ جب دیکھا کہ قوم پہ عذاب آ گیا ہے تو کوششکی کے کسی طرح ٹل جائے کیونکہ ہم پیغمبر یہ تو نہیں چاہتے کہ قوم ان کا اس ڈیسال ہو جائے انہیں کہا چالیس ہو تو پھر بھی عذاب نہیں کریں انہیں کہا اچھا چالیس نہ ہوں چلو دس ہو انہیں کہا پھر بھی نہیں کریں انہیں کہا ایک ہو اپرے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتا تھا کہ وہاں تو وہ مسلمان ہے نہیں مازوگا اللہ علیہ السلام کیونکہ خدا کی شانی ہے کہ یعنی پوری قوم اللہ علیہ وسلم میں کوئی بندہ اسلام نہیں لے آیا اسی لیے میرے آقا نے حدیث مبارک میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ قیامت والے دن بعض نبی ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی یعنی ایک بندہ بھی نہیں بعض نبی ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ دو اور چار آدمی ہوں اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں اسی لیے علماء حق نے قرآن و سنت کی روشنی میں فرمایا ہے کہ مجمع زیادہ ہونا پھیڑ دیادہ ہونا عدد دیادہ ہونا کوئی حقانیت کی دلیل نہیں ہوتی یہ کوئی دلیل نہیں ہے ویسے بھی اللہ کی شانیں آپ دیکھیں نا جی کہ گلاب کا پھول ہو تو پھول تو ایک ہوگا کانٹیں اٹھارا ساتھ لگے اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب پانی آتا ہے تو اس کے اوپر جتنا گند اور جتنا چھوٹی موٹی تنکے اور چیدیں اور ایسی ساری اس کے اوپر چڑی ہوئی ہوتی تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر ایک طرف مسلم ہم کہیں کہ دیکھو جی بلاد ایورپہ ہیں اور یورپ اور امریکہ ہے اور ماسکو ہے اور رشیہ ہے اور ہر جگہ کفر ہے کفر ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے چاہے سارے دنیا میں ایک مسلمان یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم دیاد ہاں یہ ایک الگ بات ہوتی ہے کہ اب ہم مسلمان ہیں الحمدللہ پھر کسی مسئلے پر جمہور ایک طرف ہیں تو ان کا وزن ہوتا ہے لیکن یہاں کفر اور اسلام کی بات ہے چاہے نا مسلمان اللہ کے نبی کے ذمہ دعوت ہے اگر کوئی مسلمان ہوگی الحمدللہ نہیں ہوتی نبی کا تو اس میں کوئی ذمہ نہیں ان علیقہ اللہ البلا آپ کی ذمہ داری ہے کہ حق پہنچا دو تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک بھی ہونا پھر بھی ہم عذاب نہیں کریں گے لیکن قرآن کہتے ہیں انہوں نے کہا ابراہیم اسلام بات یا ابراہیم عارض انہذا انہوں قد جاء امر ربک و انہم آتیہم عذاب غیر مردود انہوں نے کہا اب جانے دیں آپ چھوڑیں اس بحث کو ان کا وقت آ چکا ہے اللہ کے عذاب کا فیسرہ ہو گیا اب اللہ کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں چکتا اب اب میں اس کا کیا پہنچا باقی دوسری جگہ قرآن پھر بیان کرتا ہے کہ باقی دوں میں خوف ہے کہ وہاں حضرتِ لوتن اسلام ہیں جیسے قرآن کہتا ہے کہ حضرتِ اپراہیم نے پھر قائم نفی آلوتن کہ خدا کے مند ہے وہاں لوت ہے تم عذاب کیا تھے کرو قَالُوا النَّحَنُ عَعْنَمُ بِمَنْ فِيْهَا پریشتوں نے کہا ہمیں پتا ہے کہ اس بستی میں کون کون مسلمان ہیں ہم اللہ کے حکم سے پہلے ان کو نکالیں گے پھر عذاب ہوگا اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ دبارک و تعالی کی حکمت تھی اللہ کی رحمت تھی کہ اگر کسی بستی میں ایمان والے ہوں تو کبھی ان کی وجہ سے بھی عذاب چل جائے اسی کے زمن میں حدیث مبارک پہ موجود ہے کہ اللہ دبارک و تعالی کے نبی کے خوابہ کبھی کبھی حیران ہوتے کہ ہم پر اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈوٹ رہے ہیں لیکن مکہ والوں پہ کوئی عذاب نہیں نازل ہوتا اللہ نے فرمایا وَمَا کَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ محمدِ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان پہ کیسے عذاب ہوتا رہے ہیں آپ جو ان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں آپ جائیں پھر دیکھیں کیسے ہم ان کو ٹھیک کرتے ہیں آپ ہیں تو میں ہم عذاب نہیں کرتے ہیں اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ ہم وہاں بھی عذاب نہیں کرتے جب ہم سے کوئی بخشش مانگنے والے ہوں اور اسی طرح قرآن کا یہ فیصلہ ہے اللہ کا فیصلہ ہے فرما ہم کسی بستی کو برباد نہیں کرتے ہلاک نہیں کرتے جب تک اپنا پیغمبر نہ بھیجیں جب تک نبی نہ بھیجیں یا نبی کا خلیفہ یا عالم نہ بھیجیں ان کو حق بعد پہنچا نہ دی جائے ان کو اتمام حجت نہ کر دیا جائے اسے نہیں اللہ کسی کو پکڑ دیتے اسی لیے میرے آقا سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو وسیعت فرماتے تھے کہ جب تم جنگ کے لیے جا رہے ہو تو خیار رکھنا لا تغییر ایسے نہیں جا کہ شب خون مار دو کسی بستی پر بلکہ انتظار کرنا فَإِذَا سَمِئْتُمُ النِّدَا اگر تمہیں آزان کی آباد آجے فَلَا تَغییرُوہا حملہ نہ کرتے کیوں اس کا بطلب ہے اندر مسلمان ہے آزان جو دے رہے اور اگر آزان کی آواز نہ آئے تو پھر سمجھ رہو کہ اس بستی میں کوئی مسلمان نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ہو اور آزان نہ کہے اور نواز نہ پڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی منع لیکن ایک بات پہ ایک حدیث مبارک میں یہ آیا ہے کہ ایک دفعہ ایک بی بی صاحبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار دو عالم سے ایک سوال کی آپ بتا رہے تھے نا کہ ایسے امتوں پہ عذاب آئیں گے ایسے عذاب آئیں گے ایسے عذاب آئیں گے تو اس بی بی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ لکو وفین الصالحو کہ کیا ہم اس وقت بھی ہلاک ہو جائیں گے ہم اچھے لوگوں کے جو ہم برے ہیں رہے ہیں اچھے بھی ہیں حضور نے فرمایا کہ ہاں کہ جب بے حیائی بڑھ جائے گی جب برائی بڑھ جائے گی تو پھر اللہ کے عذاب آ جاتے ہیں پھر اللہ باق عذاب کر دیتے ہیں اس میں اچھے بھی رگڑے جاتے ہیں اور پورے بھی رگڑے جاتے ہیں پھر قیامت والے دن ہر کوئی اپنے عمل پر اٹھے گا اچھا ہے تو کوئی جدا اچھی مل جائے گی پورا ہے تو جدا مل جائے گی لیکن پھر اللہ عذاب کو لیٹا اسی طرح ایک روایت میں موجود ہے کہ اللہ نے حکم دیا ایک بستی پر عذاب کہ فرما بستی پر عذاب نہ دیتا تو فرشتوں نے عرض کیا گیا آہ اللہ اس بستی میں تو ایک ایسا تیرا بندہ رہتا ہے کہ جس کی کوئی نماز کا ذاری ہوئی جس کا رات دن تیرے ذکر میں ہیں تیری یاد میں ہیں تیرے فکر میں ہیں ہر وقت زبان بے تیرا نام ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے نے فرمایا اس پر بھی کر آپ ملائکوں نے کہا اللہ کی مردی ہے انہوں نے کہا مولا آپ کا حکم ہے انقار نہیں ہو سکتا آپ اللہ نے فرمایا ملائکہ تم نہیں جانتے ٹھیک ہے وہ عابد تھا ظاہد تھا وہ ظاکر تھا لیکن اس نے میں برائی پر کسی دوسرے کو روکنے کی کوشش نہیں کی تو صرف ہمارا نیک ہونا کا بھی نہیں ہوتا جیسے آج کل ایک معاملہ ہے نا کہ بھئی تم تو اپنی نبیر تجھے غیر سے کیا یہ غلط ہر آدمی کا ایک فلسفہ بن گیا ہے کہ بھئی چھوڑو ہم کسی دوسرے کے معاملے میں کیسے تک لیکن یہ آزادی ہے اور ہر آدمی کو حق ہے ٹھیک ہے وہ جانے ان کا کام جانے یہ بات اللہ کے رسول اور اسلام کے فلسفے کے خلاف ایک آدمی آگ میں جن رہا ہے آپ اس کو بچا دیں کوشش بھی نہ کریں آزادی ہے جانے تو ایک آدمی آپ کے سامنے اگر آگ میں جا رہا ہے آپ کا فرض ہے کہ پکڑیں آپ اس کو ایک آدمی آپ کے سامنے مکان سے کھڑے ہو کہ چھلانک لگانا چاہتا ہے خودکشی کرنا چاہتا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ آزادی ہے کیوں ہم دخل دے جانے تو یہ کون سے آزادی ہے تو جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں اللہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرے وہ جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں ان کو آپ جہنم سے بچانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے یہ کیا بات ہے اسی لیے اسلام کا یہ فلسفہ ہے کہ ہمارا ہر بندہ جو ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہونا عن المنکر کہ ہمارا ہر بندہ بھلائی کا حکم کرے اور گناہی سے رکے اور جب تک یہ فضاء نہ بنے اس وقت تک کام بھی نہیں ہو یہ قائدہ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی اللہ دبارک و تعالیٰ کے احکام آئے اور تو اس کے لیے یہ ضروری ہے لادمی ہے کہ آپ جتنا مردی آئے کر لیں لیکن شرط یہ ہے کہ احکام پہ چلنا ہوگا ورنہ اللہ کا عذاب آئیت پھر سب کو اپنی راپیٹ میں لے اچھا اس کے بارے میں میرے آقا نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر یعنی عظیم مثال بیان فرمائی ہے عظیم مثال بیان فرمائی ہے آپ نے فرمایا کہ اگر آپ ایک کشتی میں سوار ہیں اور کشتی کے دو حصے ہیں دو خانے ہیں کچھ لوگ اوپر ہیں کچھ لوگ نیچے ہیں اگر نیچے والوں کا یہ مزاج بن جائے کہ ابھی ہم اس کشتی میں سراخ کر کے نیچے سے پانی لے لیتے ہیں ادھر سے جانا پڑتا ہے ادھر جاؤ اور کنارے پہ کڑے ہو اور ڈول ڈالو اور پھر پانی نکالو تو بڑا آسان ہے کہ ہم یہاں تختہ توڑ کے تھوڑا سا یہاں سے سراخ کر گیا ہر آدمی اپنے ڈول بھر لے گا اگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ان کا ہاتھ نہ پکڑو اور وہ سراخ کرنے اور پانی اندر بھر جائے جو تم اوپر رہ رہے ہو تو تمہارا کیا حال ہوگا اگر تم اوپر بیٹھے رہو گے جی ہم تو دور ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا لیکن جب اس کشتی میں پانی بھرے گا جب وہ ڈوبیں گے تم بھی ساٹھ ٹوک جاؤ اسی لیے اللہ دبارک و تعالی کی شان ہے کہ اللہ دبارک و تعالی اپنے بندہ یعنی اس کا اگر ایک بندہ بھی اللہ کی یاد کرنے والا ہے تو پہلے یہ تھا اس کی وجہ سے بھی عذاب نہیں ہو اور دوسری بات جو اصل بنیادی بات ہے سمجھنے والی وہ اپنے دن و دماغ میں اللہ کی رحمت سے رکھ لیں کہ جب تک آپ نو علیہ السلام سے لے کر یعنی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر اور ان کی قومیں گدرے ہیں جب آپ نظر ڈالیں گے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اللہ محض کافر ہونے کی وجہ سے کسی کو عذاب نہیں دیتے یہ بات ہمیں چاہے بس ان ایک قوم کافر ہیں لہذا کافر ہونے کی وجہ سے عذاب آجے کیسے نہیں کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے دونوں راستے بتلا دی ہیں یہ ایمان کا ہے یہ کفر کا ہے جو چہا ہوں استیار کر پھر عذاب کیوں کافروں کو بھی عذاب اس وقت ملتا ہے جب کفر کے ساتھ وہ مجرمانہ کاروائیوں میں پڑ جاتے ہیں پھر اللہ کے عذاب آگے ورنہ کافر ہے ٹھیک ہے مانے گا اس کا بھلا ہے نہیں مانے گا اس کا ربصان ہے ایمان لے آئے گا تو دنیا و آخرت کی بھلائی ہے اور ایمان نہیں لے آئے گا تو دنیا و آخرت پر خرابی ہے تو اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کچھ بھی نہیں کرتے تو یہ ہمیشہ ہے آپ دیکھیں نا کہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے نہیں حضاب آیا لیکن جب قوم نے نوح علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا مار مار کے بے ہوش کر دیتے نوح علیہ السلام کو مجنون کہتے دیوانہ کہتے استحضاء کرتے جب وہ جرائم میں بڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے اور ان پہ اب تبلیغ نے اصل بھی چھوڑ دیا کہ نوح علیہ السلام کو کہنے پڑا کہ یا اللہ میں نے ان کو ہر حال میں دعوت دی ہے ان کو کوئی اصل نہیں حتیٰ کہ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں تو میں ان کی نسلوں کو بھی آدماء چکا ہوں انہیلہ بھی جو نسل پیدا ہوگی وہ بھی کاف لن یا لدو اللہ فاجر قفا اسی طرح پہ آپ دیکھیں نظر ڈالیں کہ مسالح اسلام کے مقابلے پہ فیراؤن تھے تو بنو اسرائیل کے مقابلے پر کبت تھا فیراؤن تھا لیکن اتنی مدتیں طویلہ تک عذاب نہیں آیا فیراؤن یا فیراؤن کی قوم پہ لیکن جب وہ حد سے بڑھ گئے کہ لوگوں کے بچوں کو قتل کر دو بچیوں کو غلام بنا دو ان کو جناب اپنے مشکتوں کے قاموں میں عذابوں میں ڈال دو سارے مسائب کا ان کو شکار کر دو تو پھر اللہ تعالیٰ کا جلال جو ہے وہ جوش میں آتا ہے مرنہ کافر کو بطور کافر ہونے کے زدادی ملتی کیوں وہ تو اللہ باگنے ہر بندے کو پیدا کرنے کے بعد اس کے سامنے راستہ کھلا رکھ دیا تو اس لیے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ پریشتو نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ حضرت اب بات کہنے کا کوئی پیدا نہیں اللہ کے فیصلے جو ہیں وہ کبھی بدلا نہیں اللہ مبدلا نہیں کریماتے اللہ کا جو حکم ہو جائے پہ ہو جاتا ہے انہم آتیہم عذاب ان غیرم اب اللہ کے فرشتے وہاں سے چلیں اور حضرت اللہ علیہ السلام جو تھے یہ رہتے تھے قریہ سدوم میں قریہ سدوم جو ہے آج گر اس کو کہتے ہیں بہر میت یہ اگر آپ اردن جائیں جارڈن جائیں اس کے قریب ہو جگہ ہے تو اس کو کہتے ہیں بہر میت یعنی وہ ابھی بھی وہ سمندر کا وہ علاقہ ہے کہ وہاں اب بھی پانی میں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی حالانکہ پانی موجود ہے احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر نو سمعت فرمائیں